لکناؤں سے بڑی خبر جہاں پر سیم یوگی کئی زلوں کا دورہ کریں گے علیگر سہارنپور اور لکناؤں میں کئی کارکرموں میں شامل ہوں گے سیم یوگی ادتنات علیگر کے کاسین پور میں پاور ہاؤس کا لوکارپن سیم یوگی کیوں سے کیا جائے گا سہارنپور میں ایٹی ایس بٹالین کی اس تھاپنا کے لیے شلنیاز وہ کریں گے اور لکناؤں میں نگر وکاس کے کئی پریوجناوں کا لوکارپن سیم یوگی دوارہ کیا جائے گا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں سیم یوگی ادتنات اتر پردیش کے تین زلوں کے دورے پر رہیں گے پہلا آلیگر سہارنپور اور لکناؤں یہ وہ تین زلے جہاں پر آج کارکرم تیہ کیے گئے سیم یوگی ادتنات کے آلیگر کے کاسین پور میں پاور ہاؤس کا لوکارپن وہ کریں گے چلیے جیادہ جانکارک رہے ہمارے ساتھ پردیش کے تین زلوں کا دورہ سیم یوگی ادتنات کا تیکیہ کیا ہے جیسے جیسے چنانو نزدیک آرہ ہے ویسے ویسے لگاتار سیم یوگی کی اور سے تمام یوجناوں کا شلنیا کیا جا رہا ہے آج ان تین زلوں کا دورہ ان کے دوارہ کیا جانا ہے کیا کچھ پوری جانکاری آپ کے پاس یہ پوچھا گھر بات پر تو آج مخمتی یوگی ادتنات لکناؤں میں علیگر میں سہارنپور میں کا اکرم جو ہے کریں گے جو پہلا کائکرم ہوگا وہ علیگر کے کاشیمپور میں ہوگا جہاں پہ پاور ہاؤس کا لوکار پر کریں گے یہ ہے کائکرم صبح 11 بجے جو ہے نیڑھائیت کیا گیا ہے اس کے علامہ کمام یوزناوں کا لوکار پر سے کریں گے اس کے بعد جن سواب کو بھی سمبھول کریں گے اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد مرکہ منتری یوگی آدتنات کریب ساڑھے بارہ بجے کاش واس میں علیگر سے روانا ہوں گے سہارلپور میں ڈیر بجے ویسنپورا دیوبند پہنچیں گے جہاں پر وہ کاریب ایک بجے چالیس منٹ پر ایٹیس باتالین چنٹر کا جو ہے سرنیاز کریں گے گریب ویبھاگ کی اگنی شمن ویبھاگ کی یوزناوں کا لوکار پر سرنیاز کریں گے اگر ہم بات کریں تو کاریب دو بجے پہنٹالیس منٹ پر ویسنپور دیوبند سے روانا ہوں گے تین بجے کے آشراس میں سر سوابہ ایرپورٹ سارلپ اسے ہم اسی پہنچیں گے اور اگر ہم بات کریں تو سام کو کاریب ساڑھے پانچ بجے لوگ وہ ان کے سواگار پر جو نگر نیم کی پریوجنا ہے اس کا لوکار پر سرنیاز کریں گے برپورت پردیت دیکھیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیم یوگے دتنات کے انردت میں اتر پردیش کا لگاتار وکاس ہو رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یوجناوں کی جھڑی جو ہیں ان کی اور سے لگا دی گئی ہے ایسی میں آج سہارنپور میں جو سب سے زیادہ مہت وپون ہیں ایٹی ایس بٹالین کے ستھاپنا کی جائے گی اس کو لے کر آپ سے جانکاری چاہیں گے کیونکہ اپنے آپ میں یہ ایٹی ایس بٹالین کافی زیادہ مہت وپون ہے اور کافی سمیس انتظار اس کا ہو رہا تھا بلکل اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے راجنات سنگھ کے ساتھ کی ویوگی نے برموز ریچل نسائر کندر کا جو ہے سلنیاز کرویا اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج ایٹی ایس بٹالین کہیں نہ کہیں سے جو ہمارا دیش ہے سرکشہ کی پردیلشتی سے کافی چاپ چاپن بیوستہ ہوتی ہے اور اگر اترد دیش میں ایسی ساری سنسادنیں شروع ہو جاتی ہیں تو نشید روز سے ہمارے دیش کے آنٹری سرکشہ کا جو آدری سرکشہ میں ایک اور کڑی جوڑ جائے گا نشید روز سے ہمارے دیش کے ساتھ جو چیزیں ہم باہر سے کٹ پکتے ہیں اب ان کا پریوک اور وہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اترد پردیس میں ہوں گی اترد پردیس کی سرکشہ تو بڑے گی دیش کی بھی آنٹری سرکشہ بڑے گی اور یہ جو ایٹی ایس بٹالین اس سے نئی کچھ تو ہزاروں یوہوں کو روزگار بلے گا وہاں پر آج پر جہاں پر یہ بٹالین کی سپنا ہونے گا رہی ہے وہاں پر ہزاروں ایسے یوہیں ہیں جن کو روزگار بلے گا اور تمام ایسے یوہیں ہیں جن کو نوکری سیریسی سے نوکری بھی بلے گی اپنے آپ کی بہت مہتفا کانکشی پریوجنا ہے آج مکندری ہوگی کیا تو ہونا ہے چلے پردیس آپ کا بہت بہت شکریہ تمام زانکاری کے لیے